حضرت علی رضی اللہ عنہو کا فرمان ہے جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو نہ شکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بگھا نہ دو انسان کی اچھی نیت پر وہ انام ملتا ہے جو اچھے عمال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قدر ہو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا والے ایسے سواروں کے ماند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس شخص پر تجرب ہوتا ہے جو توبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو جہاد کرے اور جامع شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلود نہ کرے